بڑے بڑے جمیدار راجہ مہاراجہ لوگ بگ گئے نہ گریب دلد ویدھائک بکا نہ گریب آدی واسی بکا اور میں جو طرح سندھیا چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس سمیں ناراج ہو کر ہم سے گئے تھے کہ وعدے پورے نہیں ہو رہے لیکن جانے کے ایک ہفتے پہلے آپ نے کریرا کے اندر کرد مافی کے سٹیفیکٹ مانٹے تھے کہ نہیں مانٹے تھے آج جب چلے گئے آپ بھاجپا میں وہاں منتری بن گئے آج کرج مافی کی بات آپ چونی کر رہے ہیں آج آپ عثیتی شکشکوں کی نکتی آپ عثیتی کار کی بات کیوں نہیں کرے جب آپ نے کہا میں سڑکوں پہ اتروں گا اترئے نا سڑکوں پر کیا عثیتی شکشکوں کی بھرتی ہو گئی کیا کسانوں کا کرجہ ماف ہو گیا یہ ساری باتوں پر ہم بات کرتے ہیں ساتھ میں جب سرکار سیکڑوں کروڑ میں بھاجپا نے خرید لی تو کیا نرنے ہوئے کرجہ مافی یوجنا ختم کر دی گئی کسانوں کے حل جو آدھے کر دیئے تھے بڑھا دیئے گئے ایک روپیہ یونٹ بجلی کا ریٹ ہو گئی تھی اس میں بڑھا دیئے گئے اور گوش آلاؤں کے لیے بھی جو چارے کے رقم دو روپے کلو سے بڑھا کر بیس روپیہ بیس روپیہ پرتی دن بیس روپیہ پرتی دن دو روپیہ پرتی دن پرتی گائے کے حساب سے بیس روپیہ پرتی گائے پرتی دن کر رہا تھا اس کو بھی کارڈ کے دو روپیہ کر دیا یہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کی وعدہ خلاف یہاں کے ماننی استھانی منتری جی سکول شکشہ کے منتری ہیں اب یہ دیکھ لیجئے کی سرکاری سکول جہاں گریب بچے پڑھتے ہیں وہاں ہم نے ایک کلومیٹر پر شالائے کھول دی تھی ہر ایک کلومیٹر پر تین کلومیٹر میڈل سکول اور پانچ کلومیٹر ہائی سکول بنا کر دی تھے اور ہوئے تھے اب پچھلے پانچ سال میں انہوں نے انتیس ہزار دو سو اکیاسی سرکاری سکول بند کر دیئے وہ بچے کہاں جائیں گے کہاں جائیں گے پرائیوٹ سالہوں میں فیز دیں گے فیز دینا پڑے گا یہ گریب ویروڈی نڑنے نہیں ہیں یہ شکشہ ویروڈی کی ویروڈی نڑنے نہیں ہیں اور بھارت سکولی شکشہ بھارت کی ویب سائٹ پر بتایا گیا ہے کہ مدی پردیش میں ایک لاکھ اکیس ہزار ہماری شالائیں تھیں جو گھٹ کر بانویں ہزار رہ گئیں اسی پرکار سرکاری سکولوں میں شکشکوں کی کمی ہم لوگوں نے شکشک کرمی کی نیوڈنا چالو کی تھی پنچائتوں کو ادھکار دیا تھا لاکھوں شکشک کرمی پنچائت کرمی یہ سارے نکتی کرنے کے ادھکار ہم نے پنچائتوں کو جنپت پنچائت جلا پرشت نگر پنچائت نگر پالکہ نگر نگم کو دیئے تھے جس سے ستھانی بیروڈگار بچوں کو نوکریاں ملی تھی اب بھاجپا کے راج میں میں پوچھنا چاہتا ہوں ماننی منتری جی سے یہاں کے اور مکھے منتری جی سے کتنے ستھانی کتنے ستھانی لوگوں کو آپ نے نوکری دی ہے ویعاپم کی بھرتی آپ کو معلوم ہے پیسہ لاؤ اور ویعاپم کی نوکری پا جاؤ ہم نے اس سمیں نرنے کیا تھا کہ مدبردیش میں جس نے ہائی سکول اور ہائی سکول کیا ہوگا اسی کو سرکاری نوکری میں لیا جائے گا انہوں نے اس کو بھی کھول دیا بہار کے پرانتوں کے بچے آنے لگے ہم کو ان سے یہ طرح نہیں ہے ہمارے مدبردیش کے بچوں کا بیروزگاروں کا تو نقصان ہوا آج بیک لوگ کے کم سے کم سوہ لاکھ پت کھا دی ہیں سوہ لاکھ پت کھا لی ہیں ان کی بھرتی کیوں نہیں کی جا رہی ہے بھرتی بھی کی گئی تو پیسہ کے کانون جو پیسہ کا کانون ہم نے لاغو کر دیا تھا سن 98 سے آدھی واسیوں کے حد میں اس پیسہ کے کانون کو پرچار کرنے کے لیے انہوں نے لگ بھگ ایک ہزار نفتیاں کی اور کنکی کی جو کی آیوگ یوکوں کی دینا کسی انٹرویو کے جسے کی پورے طریقے سے آنا جاتا ہے انہوں نے کھالی پدوں کا ویڈیاپن نکالا ان سے فیس وسولی چار کروڑ فیس وسولی لیکن دو دن پہلے کینسل کر دیا دو دن کینسل کرنے کے بعد بھرتی کر لی کن کی بھرتی کی جو کی آیوگ اب میں چڑڈی چھاپ کہوں گا تو آپ تھوڑا سا ایسا محلی فیل کریں گے اس اپجی کرت سنسطہ راشتی سویمن سیوک سنگ جو کی انرجسٹرڈ باڈی ہے جس کی کوئی میمبرشپ نہیں ہے جس کا کوئی کھاتا نہیں ہے اس کھاتے سے سنسطہ کے لوگوں کی بھرتی کی گئی جب کووڈ کے سمیں آر ایس ایس نے اپنے اوفیشل ٹوٹر کہ ہم نے سات کروڑ روپے کا چندہ ہوگا کر لوگوں کو اناج اور دوائییں باٹی تو میں نے ویت منتری جی کو چٹھی لکھی کہ کون سے کھاتے سے کھرچ ہوا کیونکہ اپنجی کرت سنسطہ کا کھاتا تو ہو ہی نہیں سکتا تو یہ سات کروڑ کہاں سے آئے ان پر منی لانڈرنگ ایکٹ پی ایم ایل اے کے تحت کاروائی ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے یہ کالا دن ہے کے نہیں سات کروڑ روپے کہاں سے آئے یہ میرا لیگل پرشنے میں راجزمہ میں پرشن بوچتا ہوں مجھے جواب نہیں ملتا اتنا ضرور ہے کہ میں نے جب چٹھی لکھی کہ پی ایم ایل اے میں ان کے خلاف کاروائی کو تو اس کا ایکس نولیجمنٹ ضرور آیا بات ریوالور میرا ملتا ہوں ملتا ہوں سرکار بنی سرکار بنی آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اچھے بہومت سے دوزار تیئیس میں مدب دیش سرکار بنائیں گے اور کمل ناجی کو مکمتی بنائیں گے انہوں نے کیا کہا ہے اگر ایک جوٹ ہو جاتی ہے کانگریس 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 ایک جوٹ ہے آپ نے آپ کا مطلب اپکش سے ہے بات یہ ہے اس دیش میں اگر کوئی موجودہ کے ان سرکار کے خلاف ہر مددے پہ لڑا ہی لڑ رہی ہے تو کانگریس پارٹی لڑ رہی ہے اور اس میں بھی راہل گاندی جی ہر مددے پہ چاہے اڈانی جی کا ماملہ ہو چاہے OBC کے جنگرنہ کا ماملہ ہو ہر مددے پہ راہل گاندی جی ان سے پرشن پوچھ رہے ہیں جس کا جواب نہیں دیا جا رہا ہے اور جواب مانگنے پر ان کی سدستہ سماپ کر دی گئی لیکن اس سے وہ نہیں ڈرتے ہم لوگ پورے طریقے سے لڑائی لڑ رہے ہیں اب ممتہ جی کو یہ تیہ کرنا ہے کہ وہ اس بات کو نیتت کر سکتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کیا جاتا آدی واسی کے لیے روزی روٹی آج آدی واسی کے لیے جمین کا حق آدی واسی وں بھاج بھاج کے نیتاؤں نے کبجے نہیں کیے کیا آدی واسیوں کے جمین سب سے زیادہ منجوریاں کیا بھاج پہ شاسن کال میں نہیں دی گئی کیا بھاج پہ کے شاسن کال میں جو آدی واسیوں کے بجٹ کا پرابدان تھا اس سے موڈی جی امیر شاہ جی شیوراج کے پبلک میٹنگز میں ان کا خرچہ نہیں دی کیا گیا ابھی سولہ تاریخ کو کمشنر ٹرانسپورٹ کمشنر بھوپال نے پتر لکھ کر سرکار سے کہا کہ ہم سے جب کہا جا رہا ہے بسیں ویوستہ کرنے کے لئے اسے سوا چھے کروڑ کی راشی ہمیں دلوائی یہ سوا کروڑ کا ڈیمانڈ کہا سے پوری پورا ہوگا انوز جاتی کے ویل فیر فنڈ سے جو انوز جاتیوں پہ خرد ہونا تھا اب ان کو ڈھوڑ ہو کے لائے جائے گا اس لئے شریمان بھاچپا انوز جاتی ہے تھی اور رہے گی بھاچپا پشی منگال کی مکہ منطی نے کہا کہ موڈی سرکار کو بھاچپا کہتے ہیں بھاچپا ہونا چاہیے اتنی مہنگائی کب تھی ایک بات سن لی جتنی مہنگائی موڈی راج میں آئیے کس راج میں رہی جتنی بی روج گاری موڈی جی کے راج میں بڑی ہے کس راج میں بڑی ہے اتنے زیادہ چین نے زمینوں پہ کبجہ کس راج میں کی ہے جتنی موڈی جن اور یہ بھی عجیب بات ہے دیش کا آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ چین نے ہماری جمین داب لی دیش کا رکشہ منطری کہہ رہا ہے چین نے ہماری جمین داب لی لیکن موڈی جی چین کو کلین چٹ دے رہے ہیں کہ چین کو کلین چٹ دے رہے کہ نہیں نہ وہ یہاں آئے نہ ان کا کوئی کبجہ ہے یہی تو چین کہہ رہا تھا لیکن آپ نے اپنے ہی آرمی چیف اور اپنے رکشہ منطری کے خلاف بیان دیا ہے موڈی جی اس پر چپ رہتے ہیں کل سیور میں آپ نے کہا کہ جنت دینا چاہتے ہیں کانگریس کام جو رہے کچھ ہے کانگریس کانگریس کیا آپ کہانے سی ایک پوٹ ہوگا دیکھ یہ گڑباجی تو ہر راجنیتک پارٹی میں ہر پریوار میں بھائی بھائی میں جگڑا ہو جاتا ہے بھائی بھائی کے اندر سمپتی کے جگڑ ایسا ہے بھائی جنت پارٹی کے مکھ منتی کتنے داویدار ہیں آپ کو پتہ پڑ جائے گا کانگریس میں گڑباجی ہے نہیں ایک داویدار ہے بھائی جنت پارٹی مہیلاؤں کے لیے لائلی بھائی 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 جنت پارٹی ٹکتوں میں مہیلاؤں کو پچاس پر تیس آرک شنگ کی گوش میں کر چکے پہلی بات تو یہ کہ لائلی بہنا کی یاد بیس سال بعد کیوں آئی لائلی بہنا بیس سال بعد یاد آئی ہے چناؤ کے چار مہینے پہلے اور ملنا شروع ہوگا جبکہ پورے آگنے تیار ہو جائیں گے اور اس میں یہ بھی ہے کہ جس پریوار کو پہلے سے کوئی آراشی مل رہی ہے اس کو نہیں ملے گا اس پردیش کے سہریہ سماج کے لوگوں کو کین سرکار جب یو پی اے کی تھی تب کوپوشن سے لڑنے کے لیے ہجار روپے مہوار ان پریواروں کو دینے کا تیہ ہوا تھا اب لادلی بہنہ میں ان آدھی بہنوں کو نہیں مل پائے گا تو یہ کیول لبھاونا وہ ہے اور ہمارے یوجنہ کو چُرائیا ہوا ہے ہمارے پردیش میں جب ہم نے ڈیڑھ ہجار روپے کا مینی فیسٹو میں ڈال دیا تب ہمارے ماما جی کو اپنی بہنوں کی یاد آئی تب پہلے کیوں نہیں آئی میرے کارکال میں بیروز گاری بھتتا تھا یوکوں کو تب آپ نے کینسل کیوں کر دیا اب چناؤ کے پہلے بیروز گاری بھتتا آپ آناؤنس کر رہے ہو اور اس میں بھی دس سرطے رکھو گے یہ جھوٹے آش واسن ہے کاغنگریز کہتی ہے وہ کرتی ہے نشت طور پر وہ سارے لوگ جو کئی ورشوں سے اتھتی شکشک اتھتی بدوان شکشک کام کر رہے ہیں ان کے بھرتی کے لیے نیتی بنائی جائے گی مکہ منطر میں چنان نجدی گاتی ہے گھوشنا ہے ان سے دیروز گاروں سے اور یہ پرکش ہونے والی نہیں ہے اور بھرتی ہونے والی نہیں ہے یہ کیول جبکی ہمارے شاسن کال میں بی روز گار بھرتی کا شلک نہیں لیا جاتا تھا آج اگر دیکھیں تو بیس سال میں لگ بگ دو ہزار کروڑ روپے وصول کیوں گی انہوں نے بی روز گار سے جو نیتی تیہ ہوتی ہے وہ چلی چلی اگر سن لی جی آپ مجھ سے پوچھ چکے آپ مجھ سے پوچھ چکے آپ سب مجھ سے پوچھ چکے جس نے نہیں پوچھا ایک آدمی بتاؤ ہمیشہ اس بات پر مہت دیا جاتا ہے کہ ستھانی ہونا چاہیے